موضوع کے اوپر ان کے میں نے کئی کتابیں دراسات فی النفس الانسانیہ فی النفس والمستمع الانسان بین المادیت والاسلام بہت ساری کتابیں اتتطور وثبات فی حیات البشریہ بہت ساری کتابیں میں نے نفسیات کے اوپر پڑھی ہیں تو فرائیڈ کا ایک نظریہ نظریہ لا شعور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز شعور کے سطح پر رہتی ہے تمہارے اس کو بھی مجانتا ہوں وہ سر ہے اور اغفا اللہ جو تمہارے لا شعور میں چلی جاتی ہے ہماری نگاہ اس کا اوپر بھی ہے اللہ اوپر کیا نگاہ ہے کیا نظر ہے کہ آدمی کا کوئی خیال اگر شعور کی سطح پر ہے تب بھی اللہ کو معلوم ہے کہ شعور کی سطح پر خیال کونسا ہے اور اگر وہ خیال شعور کی سطح سے نکل کر کہ لا شعور کی تہ میں چلا جائے لا شعور کی نہا خانے میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ خیال شعور کی سطح سے نکل کر اللہ شعور کی نہا خانے میں چلا گیا کہاں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی علم رکھتا ہے اس کے بعد کہا الرحمن والا اللہ ارشتاوہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے یعنی وہ بیٹھا ہے کھڑا ہے لیٹا ہے کیزا ہے استوہ کی کوئی تفسیر نہیں کی جا سکتی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے کہا کہ الستوہ معلوم استوہ تو معلوم ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا الرحمن والا الارش استوہ اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن والکیفیت مجھول کیفیت بیٹا ہے لیٹا ہے کھڑا ہے کیا ہے کیفیت مجھول ہے والسوال انہو بیدات سوال اس کے بارے میں بیدات ہے ہمیں یہ بت لائے گیا ہے اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو بلا تعویل بلا تاتیل بلا تشبیح بلا تجسیم بلا تشبیح بلا تحریف تسلیم کیا جائے مستوی ہے بس کیفیت مجھول ہے لیکن استوہ معلوم ہے کہاں ہے وہ اوپر ہے بس اس لئے کہ عادل فطری طور پر مسئبت کے وقت اپنے ہاتھ دعا کے لئے اوپر ہی اٹھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوڈی لائی گئے یہ آزاد کرنے کے لئے آپ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس نے اوپر اٹھایا اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ اس کے بعد سامری کا ذکر ہو رہا ہے جانتے ہیں سامری کون ہے یہ بوہر مرہ کو بیٹر لیک کو جس میں فیرون ڈوبا ہے اسی کو پار کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سہرائے شور سہرائے سہرہ کے اندر داخل ہوئے اسی بیٹر لیک کو پار کر کے ساتھ میں ایک منافق بھی تھا بہت بڑا بدماش تھا کیا نام تھا اس کا سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ پر تورات لانے کے لئے گئے چالیس دن لگ گئے پہلے تیس تھا اللہ تعالیٰ نے پھر عشر کے ذریعہ اس کا اتمام کیا بہت ممنہ حبی عشر دس کے ذریعہ اس کا اتمام فرمایا چالیس دن وہاں رہے تو تورات کی تختیاں دی گئی جانے سے پہلے انہوں نے قوم کی باگڈور اپنے بڑے بھائی حضرت حارون کو سوپ دی تھی دیکھنا یہ قوم بہت بدماش ہے ہر گھڑی ڈن ڈالی ہے ان کے سر پہ سوار رہنا موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے لیکن حضرت حارون اتنے سخت نہیں تھے جیسے موسیٰ تھے موقع پا کر کے سامری نے پر پرزے نکالنے شروع کیے عورتوں سے اس نے اپنا کام شروع کیا عورتیں نرم دل ہوتی ہیں اور بہت جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں اس بابا کی چکر میں آگئی اس نے ہیلے دجل فریب کے ذریعے بنی اسرائیل کی عورتوں کے بہت سارے زیورات جمع کیا اور گلا کر کے بچھڑا تیار کیا اس طرح تیار کیا کہ جب ہوا اس کے موں میں سے جاتی پیٹ میں یوں گھومتی اور جب نکلتی تو آواز ہوتی یہ بچھڑا بنانے کے بعد لوگوں سے بولنے لگا جانتے ہو کون ہے یہ تم کو بتایا نہیں گیا حادہ الہ حکم ویلہ و موسیٰ یہی تمہارا محبود ہے موسیٰ کا بھی محبود ہے یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ کیا بولا اَذَا اِلَهُكُمْ وَاِلَهُ مُوسیٰ یہ تمہارا محبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہ محبود ہے حضرت حارون نے دیکھا تو سمجھایا کہ یہ کیا کر رہا ہے بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا کہا فتن تم بھی یہ فتنہ آئی سے دور ہو اور پھر انہ نے کہا کہ فتبعونی میری تبا کرو واطیو امری میرے حکم کی اطاعت کرو بہت سمجھایا ہوں لیکن قوم نے کہتے قَالُوا لَدْنَبْرَا عَلَيْهِ حَتَّى یہ ارجعیلہی نے موسیٰ ہم اسی کو اوپر ڈٹے رہے گا تکہ موسیٰ لوٹائیں ان کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا لہذا یہ خاموش ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اتفاق و اتحاد کے لئے شرک کو گوارہ کیا جا سکتا ہے قطعان نہیں حضرت حارون علیہ السلام اپنی سکر چکے اس کے بعد خاموش ہوئے اتحاد و اتفاق کے لئے شرک کو گوارہ کرنا یہ حضرت حارون کے اس واقعے سے نہیں نکالا جا سکتا ساری قوم گوثالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے اللہ واحد کو چھوڑ کر کے اس گوثالے کو پوچھنے لگے جو بچھرا بنایا گیا تھا سونے کا حضرت موسیٰ دیکھا کہ ان کو توحید کے اوپر چھوڑ کر کے گیا تھا سارے کی سارے بودھ پرست ہو گئے فوراں آگے بڑھ کر کے حردرت حارون کی داری پکڑ لی اور مارنے لگے کہنے لگے کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے حالانکہ یہ بول سکتا ہے بھائیہ مجھے مت مارو بھائیہ مجھے مت مارو لیکن بھائیہہاں انہوں نے نہیں کہا بلکہ میری ماں کے بیٹے یعنی اگر ایسے مواقع کے اوپر ماں کا حوالہ دے دیا جائے تو آدمی سوچنے لگتا ہے اور ماں درمیان میں آگئی ہے کوئی سوچنا چاہیے بڑی مقدس ہستی ہوتی ہے ماں بہت بڑی نعمت ہے ایک بار ملتی ہے باپ بھی ایک بار ملتا ہے ماں ایک بار ملتی ہاتھ سے نکل گئی ماں نہیں ملتی قدر کر لو جن کے پاس ماں ہیں میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں بہت میں اس سلسلے میں بہت مشہور ہوں میں اور میرا بھائی ہاں ماں باپ دونوں کی اطاق میں ہم دو بھائی بہت مشہور ہیں سلسلے میں ایک بار ملتی ہے یہ ہستی ماں بھی اور باپ ماں کا حوالہ آ گیا چھوڑ دیا گیا کہا یہ کیا ہو گیا کہا کہ یہ سارک کیا دارا اس بدماج سامری کا ہے حضرت تشریف لائے کہا دارا اے سامری یہ سب کیا محاملہ ہے تو بڑی ڈھٹائی اور بڑی بے شرمی اور بڑی بے حیائی سے کہنے لگا کہا بسورت بما لم یبسرو بھی فقبست قبضتم من اثری رسولی فنبستو ہا وکذالی کہ سوالت لی نفسی کہا کہ بیکار سے بیگار بھلی کیا بیکار سے بیگار بھلی خالی ذہن شیطان کا گھر مجھے ایسی بات سوجی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سوجی تھی کہا بسورت بما لم یبسرو بھی مجھے ایسی بات سوجی جو اور لوگوں کو نہیں سوجی کہا کہ کونسی بات سوجی کہا کہ آپ جب جا رہے تھے نا تو لوگ دیکھ رہے تھے آپ جا رہے ہیں تو آپ جب آگے نکل گئے تو میں نے آپ کے نقشے قدم پر سے دھول اٹھا لی تھی اور وہ دھول لوگوں کے سامنے میں نے محفوظ کر لی تھی اور جب میں نے بچھڑا بنایا تو یہ دھول جو ہے اسی بچھڑے میں ڈال دی اور کہنے لگا میں کہ موسیٰ کے نقشے قدم کی جو دھول ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بچھڑا بہت مبارک ہو گیا ہے معبود بن گیا ہے اور یہ بات میرے نفس نے میرے لیے گڑھی تھی وَقَذَا عَلِقَ تَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قبر کی ترہا کھوڑ کر کے مٹی کو دفن کر کے قبر بنا دیتے اور پوجہ شروع ہو جاتی ہے یہ ہے چھلا قبر میں کوئی آدمی نہیں ہوتا کوئی مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی باوہ کے قبر کی مٹی ہوتی ہے وہ مٹی قبر بنا کر کے اس میں ڈال کر کے قبر بنا دی جاتی ہے اور اس پر امارت تعمیر کر دی جاتی ہے اور نظرونیہ شروع ہو جاتی ہے در حقیقت یہ طریقہ سامری نے ایجاد کیا تھا لہذا چھلے بنانے والے جو لوگ ہیں در حقیقت وہ سامری کی متوئین ہے اور سامری کے نقشہ قدم پر چل رہے ہیں حضرت نے اسے بددعا دی حضرت موسیٰ نے کہا کہ تُو نے بڑا خراب کام کیا ہے اب تُو زندگی بر یہ کہتا پھرے گا لامِ ساس مجھے چھونا نہیں اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی اگر اس کو چھو لیتا تھا تو سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا لہذا جب کوئی آدمی اس کو دیکھتا قریب آتا چھونے کے لئے کہتا رہے ہیں مجھے مجھے دونٹ ٹیچ می دونٹ ٹیچ می بولتا تھا مجھے چھونا نہیں لامِ ساس لامِ ساس بخار میں مبتلا ہو جاتا زندگی بھر اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر کے مرا لامِ ساس لامِ ساس کہتے ہوئے مجھے چھونا نہیں مجھے چھونا نہیں اور اس کے سامنے اس بطھ کو کہتا تھا تیرہ سب کا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا معبود ہے اس کو میں ابھی آگ لگا کر کے اس کو دریا میں بہا دیتا ہوں لَنُحَرِّقَنُوا ثُمَّنَا لَنَنْسِفَنُوا فِلِيَ مِنْ نَسْفَا اس کو بالکل ڈائنمائٹ کر کے اس کو میں سمندر کے اندر پھیکوا دیتا ہوں پھیکوا دیا اس کے بعد یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت کے لئے دو ہی راستے ہیں ایک تو آدمی کا جذبات آدمی کے جذبات اور دوسرے آدمی کا تعقل جذبہ اور تعقل یہ ہدایت کے دو واسطے ہیں اگر ان دو واسطوں کو اپلائی کیا گیا ہدایت مل جاتی ہے جذبات اور تعقل اس کے بعد حضرتِ آدم علیہ السلام کے قصہ چلنا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام کا ذکر چھے مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت میں سات مرتبہ آیا ہے پورے قرآن میں حضرتِ آدم کا ذکر چھے مرتبہ مکی صورت میں اور ایک جگہ مدنی صورت میں جنت میں ڈال دیئے گئے اپنی بیوی ہوا کے ساتھ شیطان آیا کہا کہ خود کھا رہے ہو مزے کر رہے ہو ہاں ہے تو کہا کہ وہ جو درست دیکھ رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے اے نام مطلب لے نا اس کا اللہ نے فرما وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجْرَ اس درخت کے قریب نہ جانا کہا کہ بے وقوف ہو تم میں اس درخت کی حقیقت سے واقف ہوں کہا کہ کیا کہا اے ایسا درخت نہ بتا دوں کہ اس کا پھل اگر آدمی کھا لے تو ہمیشہ جنت میں جنت سے کبھی نکالا نہ جائے اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی پرانی الٹی بات کہہ رہا دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھوکنا یعنی درخت کا پھل کھا لے تو جنت سے نکال دیا جائے یہ کیا پٹی پڑا رہا ہے ارے وہ تو شجرت الخلد ہے کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہوگی اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھوکنا شیطان کا خام یہی آنکھوں میں دھول جھوکنا ایک بدیہی بات کو دیکھی بھالی بات کو غلط سمجھ لینا اور کنفیوزن میں مبتلا ہو جانا کھلا دیا بہکا کر کے داخلے کے وقت جنت میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے خبردار کر دیا تھا درخت کے قریب مت جانا آگے آیات ہیں اس سے اچھا جیسے ہی انہوں نے درخت کے پھل کھائے لباس بہشتی ان کے بدن سے اتر گیا جنتی درختوں کے پتے اپنے بدن کے اوپر لپیٹنے لگے کیا نکتہ ملا بعض مذاہب کے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ننگا رہنا یہ ولایت کی میراج ہے آدمی پہنچ گیا بہت پہنچا ہوا آدمی ہے آدمی جب ایک دم پہنچ جاتا ہے پہنچا ہوا ہو جاتا ہے ایک دم خدا رسیدہ ہو جاتا ہے تو ننگا ہو جاتا ہے یہاں بتایا گیا کہ لباس بہشتی جب حضرت ہوا اور آدم کے بدن سے اتر گیا تو یہ درخت کے پتے لے پیٹنے لگے اس کا مطلب انسان کی فطرت ستر کو چھپانا ہے انسانیت یہ نہیں ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے جو مذہب اس طریقے کی تعلیم دے او مذہب صحیح نہیں ہے او مذہب خلاف فطرت لباس اترنے کے بعد پتوں سے بدن کو اٹھاتنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں ستر پوشی ہے جو مذہب اس کے خلاف تعلیم دے وہ مذہب خلاف فطرت ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نہ تجھے بھوک لگے گی نہ تجھے پیاس لگے گی نہ تجھے گرمی لگے گی یعنی جنت کے اندر نہ تو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی نہ گرمی لگے گی سوال یہ ہے کہ جب بھوک ہی نہیں لگے گی پیاس ہی نہیں لگے گی اور گرمی ہی نہیں لگے گی تو مکان کی کیا ضرورت کھانے کی کیا ضرورت جنت میں ترہ ترہ کے پھل شراب کی نہریں دودھ کی نہریں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی بھوک نہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے بھوک لگتے ہی کھانا آ جائے گا ایسی بھوک نہیں جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جائے بھوک سے بیتاب ہو جائے یہ مطلب ہے وہاں بھوک کا ایسی پیاس نہیں جو پیاس سے تڑپنے لگے ایسی گرمی نہیں کہ آدمی گرمی سے پریشان ہو جائے نہیں بھوک لگے گی فوراں کھانا حاضر پیاس لگے گی فوراں پانی حاضر یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب پہلے آدم اور ہوا دونوں سے کیا اس کے بعد جب کھانے پینے اور مکان کی باری آئی تو صرف آدم کو خطاب کیا گیا اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا اس کا مطلب یہ کہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ بیوی کو کھانا دے مرد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو لباس دے مرد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو سکنا دے مکان دے یہ شوہر کی ذمہ داری یہ تھا سولمے پارے کا خلاصہ اللہ تبارکتالہ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دعوانا رحمت اللہ رحمت اللہ 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 اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ قیام اللہ میں پڑھے گئے سترہ میں پارے کا خلاصہ سماعت فرمائے پارے کے ابتداء سورہ انبیاء سے ہو رہی ہے جس کی پہلی آیت ہے اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اور حساب و کتاب کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے اور جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میری زندگی کا حساب و کتاب کوئی لینے والا ہے اور اس حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے تو اگر اقل مند انسان ہے تو فوراً حساب و کتاب کی تیاری میں لگ جاتا ہے یہاں انسان کی بدبختی بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کا وقت اس کے حساب و کتاب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ خواب خرگوش میں پڑا ہوا ہے غفلت میں ہے وَهُمْ فِي غَفْلَتِن غفلت میں ہے اور یہ غفلت طابعی اور استراری نہیں ہے بلکہ معارضون کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ انسان جس غفلت میں ہے وہ غفلت طابعی اور استراری نہیں بلکہ ارادی اور اقلی ہے آج ذرا مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کے معاشرے پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے معاشرت ان کے معیشت ان کا سیویلزیشن ان کا تمدن انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے انہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملنا ہے کہ قیامت کا وقت دھیرے دھیرے قریب آتا جا رہا ہے حساب و کتاب کا دن قریب آتا جا رہا ہے ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہئے بلکہ حساب و کتاب کی تیاری کر لینی چاہئے آگے یہ فرمایا گیا لاہیتن قلوبہم ان کے دل غافل ہے بڑی پیاری بات کہی گئی ہے آدمی کے کان کسی بات کو سن رہے ہوں تو اس سے کوئی فاتح نہیں اگر کان سے گزر کر کے وہ بات انسان کے دل کی گہرائیوں میں نہ اترے اس کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے وہ بات دل کی گہرائیوں میں نہ اترے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سن تو رہا ہے مگر اس سننے کا کوئی اثر اس کے دل کے اوپر نہیں پڑ رہا ہے اور اس سے کوئی نتیجہ وہ نہیں اخذ کرنا چاہ رہا اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی بات سنی جائے تو دل میں اترنے کے لئے ایسا نہیں کہ ایک کان سے آدمی سنے اور دوسرے کان سے نکال دے اگر ایسا ہے تو قرآن حکم بولا ہے کہ اس کا دل لا ہی ہے اس کا دل غفلت میں مبتلا ہے آگے تمام انبیاء کرام کے بشر ہونے پر دو دلیلیں دی جا رہی ہیں پہلی دلیل نقلی ہے اور دوسری دلیل اقلی ہے دلیل نقلی کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالَ النُّوْحِي اِلَيْهِمْ اور دوسرے جتنے بھی انبیاء سب کے سب بشر تھے انسان تھے وہ ہیومن تھے سپر ہیومن نہیں تھے ہمیشہ سے یہ انسان کی فطرت رہی ہے طبیعت رہی ہے کہ وہ نبیوں کو سپر ہیومن دیکھنا چاہتا ہے اب آخری نبی جب آئے تو یہ فرما دیا گیا کہ یہ نبی پچھلے انبیاء کی طرح ہیومن ہی ہے سپر ہیومن نہیں ہے اس لیے کہ کوئی نبی سپر ہیومن نہیں گزرا سب کے سب ہیومن تھے انسان تھے بشر تھے اور اگر تمہیں شک ہے تو دلیل نقلی تو اہلِ ذکر کے پاس موجود ہے فَسْأَلُوا أَحْلِ وِكْرِ اہلِ وِكْرِ سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں یہود کے پاس تورات ہے اور نصارہ کے پاس انجیل ہے اگر تم کو دلیل نقلی چاہیے تو تورات میں دیکھ لو انجیل میں دیکھ لو تم کو پتا چل جائے گا کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے سب کے سب مرد تھے سب کے سب ہیومن تھے سپر ہیومن کوئی بھی نبی نہیں تھا یہ تمام انبیاء کرام کے بشر ہونے کی دلیل نقلی دی گئی بعض لوگوں نے اس آیتِ کریمہ سے تقلید کو ثابت کرنا چاہا ہے حالانکہ اس آیتِ کریمہ سے تقلید کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی معین شخص اور اس کی طرف منصوب فقہ کو تسلیم کیا جائے اس پر عمل کیا جائے دوسری بات یہ کہ اس شخص کی بات بلا دلیل مان لی جائے اب غور کیجئے یہاں ہے اہلِ ذکر سے پوچھ لیجئے اہلِ ذکر سے مراد یہود کے تمام علماء اور نصارہ کے تمام علماء یہاں تقلید شخصی کا اس بات نہیں بلکہ تقلید شخصی کی تردید موجود ہے تقلید کسے کہتے ہیں کسی معین ایک شخص اور اس کی طرف منصوب فقہ کو مانا جائے اور یہاں کوئی معین شخص آئی نہیں کسی بھی یہودی علم سے کسی بھی نصرانی علم سے پوچھ لو تو یہ آیتِ کریمہ تقلید کا اس بات نہیں کرتی بلکہ تقلید کی تردید کرتی ہے اور دوسرے تقلید میں امام کی بات کسی ایک معین شخص کی بات بلا دلیل مانی جاتی ہے اور اہلِ فکر کے پاس یہودیوں کے پاس تو تورت ہے نصارہ کے پاس انجیل ہے اور یہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں کہاں آسمانی کتابیں ہیں اور کہاں کسی انسان کی خودساکتا فقہ دونوں میں سمجھنا اور آسمان کا فرق ہے اس کے بعد انبیاء کرام کے بشر ہونے پر عقلی دلیل لی جا رہی ہے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ تَعْمَوْ مَا كَانُوا خَالِدِينَ کہ ہم نے ان کو ایسا بدن دیا تھا جو بدن کھانے سے مستغنی نہیں تھے ہر نبی کھانا کھاتا تھا یہ تو مانتے ہو اور جو کھانا کھائے وہ سپر ہیومن نہیں ہوتا سپر ہیومن وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے ہم نے جتنے بھی انبیاء سب کو ایسا بدن دیا تھا جو بدن کھانے کے محتاج تھے کھانے سے مستغنی نہیں تھے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ تَعْمَا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ تو ایک تو وہ ایسا بدن رکھتے تھے جو کھانے سے مستغنی نہیں تھے کھانے کے محتاج تھے اور دوسرے وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ان کو ہم نے حیاتِ عبدی بھی نہیں دی ایک وقتِ معینہ تک کے لیے آئے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے اگر ہیومن تھے تب ہی تو چلے گئے سپر ہیومن ہوتے تو زندہ رہتے قیامت تک موجود رہتے اس سے دو باتیں معلوم ہوں بلکہ دو باتوں کو اس آیتِ کریمہ سے اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ حضرتِ خضر علیہ السلام اب اس وقت زندہ نہیں ہے اس لئے کہ آیتِ کریمہ میں کیا کہا گیا وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدَ اللَّا يَا قُلُونَ التَّوَامُ ہم نے ان کو ایسا بدن نہیں دیا جو کھانا نہ کھاتا ہو ظاہر ہے کہ حضرتِ خضر کھانا کھاتے تھے اس لئے کہ کھانا ماغا تھا دونوں نے موسیٰ کے ساتھ خضر نے بھی تو بھی کھانے سے محتاج نہیں تھے کھانے سے بے نیاز نہیں تھے مستغنی نہیں تھے انسان تھے وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا لہذا خضر ایک وقت متعین کے لئے اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے یہ حضرتِ خضر کی موت اور ان کے وفات کے اوپر ایک قطعی دلیل ہے ایک سوال یہاں کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی نبی کو حیاتِ عبدی نہیں دی تو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ایک سوال ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جتنے قوانین بنائے ہیں کبھی کبھی کسی قانون سے کچھ استثنائیات بھی رکھتا ہے کسی چیز کو مستثنہ کر دیتا ہے ایکسپشن ہوتا ہے جنرل رول سے ایکسپشن کر دیتا ہے مثلا میں نے بتایا تھا کہ آگ کا قانون ہے جلانا پانی کا کام ہے پیاس بوجانا اور سائلان لیکن اللہ تعالی نے اسی آگ کو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے لئے گلو گلزار بنا دیا دیکھئے ایک جنرل رول سے ایکسپشن ہے ایک قائدِ کلیہ سے استثنائیات ہے اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نکلنے کے لئے اللہ تعالی نے دریہ میں راستہ دے دیا اور پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا یہ جو پانی کا قانون ہے اس قانون سے ایک استثناء یہاں کر دیا گیا ایسے ہی عام قانون اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے جو ہیومن ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں وہ ایک وقت متعین کے لئے آتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں موت دے دیتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قانون سے مستثنہ ہے ایک جنرل رول سے ایک طریقے کا ایکسپشن ہے ہم نے ان کو چوتے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے شادی کریں گے بچے ہوں گے اور پھر ان کو تبعی موت آئے گی اور اسی دنیا میں وہ دفن کیے جائیں گے تو اگر کوئی سوال کرے تو یہی جواب ہوگا کہ جنرل رول سے ایک ایکسپشن ہے قائد کلیہ سے ایک استثنہ ہے اور اس طریقے کے استثنائیات اور مستثنیات ایکسپشن یہ قرآن حکم میں موجود ہیں جیسے اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی مردہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے تو اس کا کیا مطلب مردہ جو دنیا سے چلا گیا تھا دوبارہ دنیا میں آگیا یہ مطلب تو ہوا یہ اللہ کے قانون سے کہ دنیا سے جو جاتا دنیا میں واپس نہیں آتا اس جنرل رول سے اس قائد کلیہ سے استثنہ کر دیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت تک زندہ رہنا یہ در حقیقت اسی جنرل رول سے ایکسپشن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کی کہ وہ ایک ہے ایک بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے دلیل بہت ہی سادہ ہے اور متقلمین نے اس دلیل کا نام برہان تمانو رکھا ہے دلیل کیا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَهُ اگر اس کائنات میں اس عالم میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا یا اور کچھ معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا نظام درہم برہم نہیں ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کائنات میں ایک ہی الہ ہے جیسے ایک عام آدمی جانتا ہے کہ ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے ایک ہی اختیارات رکھنے والے ایک ہی ملک میں دو بادشاہ ایک ہی اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے تو اس کائنات کے اندر دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر بنا دیے جائیں تو دونوں کے درمیان خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے کسی ملک کے دو بادشاہ بنا دیے جائیں تو ایک بادشاہ اپنی چلانے کی کوشش کرے گا دوسرا بادشاہ اپنی چلانے کی کوشش کرے گا نتیجہ حکومت کی تباہی دو ٹیچروں کے درمیان جبکہ دونوں کو یکسا عوضہ دے دیا گیا پرنسپل کا عوضہ دے دیا گیا دونوں کے درمیان خاموش جنگ چھڑ جاتی ہے اور نتیجہ اسکول کی تباہی یہ اتنی سادہ بات ہے کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک ہی اختیار کے دو آدمی رہیں تو وہ جگہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایسے اس کائنات میں ایک معبود کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اس کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے عربوں سال سے جیسے کی چلا آرہا تھا اب بھی ویسے ہی چلا آرہا ہے کائنات کے نظام میں کوئی خرابی نہیں کائنات کے نظم و نسق میں کسی خرابی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی معبود ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود موجود نہیں ہے نیز ایک فرقہ ہے دہریہ جس کو ناستک کہتے ہیں ناستک یہ اللہ کے وجود کا منکر ہوتا ہے اس کا بھی رد ہو گیا کیوں اس لیے کہ اگر اس کارخانے کا اس نظام کا کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو کائنات میں اتنا نظم و نسق نہ ہوتا کبھی نہ کبھی یہ نظم درہم برہم ہو جاتا سورج اپنے وقت کے اوپر نکلتا ہے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے چاد اپنے وقت پر نکلتا ہے اپنے وقت کے اوپر ڈوب جاتا ہے موسموں کے تغیرات جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں ان سب کے اندر یقصانیت مونٹونی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کارخانے قدرت کا کوئی نہ کوئی منتظم ضرور ہے اس لیے کہ ایک عام بات ہے کہ اگر اثر موجود ہو تو موثر موجود اگر نظم موجود ہو تو نازم موجود انتظام موجود ہو تو منتظم موجود فیل موجود ہو تو فائل موجود مقتول موجود تو قاتل موجود اب یہ جب کائنات نظم و نسک کے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی منتظم ضرور ہے دہریوں کا بھی رد ہو گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ معبود کون ہوتا ہے اس قسوڑی پر کس کر دیکھ لو اگر اس قسوڑی پر کوئی پورا اترے تو اسے معبود کہا جا سکتا ہے فرمایا گیا ام لہم آلیہتم من الارض ہم یونشیرون کیا زمین میں اور بھی بہت سارے معبود ہیں جو زندہ کرتے ہیں گویا معبود کی ایک نمائی صفت ہوتی ہے مردے کو زندہ کر دینا ایک نمائی صفت ہوتی ہے مردے کو زندہ کر دینا اور کوئی شخص مردے کو زندہ اپنی طاقت سے نہیں کر سکا ہے حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے اسی وجہ سے جہاں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا تو وہاں بے ازنی کی قید ہے ہر جگہ بے ازنی اللہ بے ازنی میرے حکم سے اللہ کے حکم سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے اندر کوئی مخصوص طاقت تھی جس طاقت کی بنیاد پر وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں یہ سب میرے حکم سے ہوتا تھا اس کے بعد شفاعت کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بڑا اہم ہی مسئلہ ہے اس لیے کہ اس مسئلے میں افضرافت و تفرید کی بنہ پر بہت ساری قومیں بہک گئیں بہت سارے مسلک تباہ و برباد ہو گئے اور یہ عقیدہ تو عیسائیوں کو بلکل ہی لے ڈوبا وہ ہے شفاعت کا مسئلہ شفاعت کے بارے میں دو چیزیں یہاں بتائی جا رہی ہیں لا يشفعون الا لمن ارتغا قیامت کے دن کوئی آدمی سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے تو بغیر اجازت کہ کوئی آدمی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا اللہ اجازت دے گا تب کوئی نبی کوئی ولی کوئی انسان کسی کی سفارش کے لئے اٹھے گا اور دوسری بات یہ کہ جس کے لئے سفارش کا حکم دے گا یا اذن دے گا اسی کے بارے میں سفارش کی جائے گی جس کو سفارش کی اجازت دے دی گئی وہ چاہے کہ جس کے بارے میں چاہوں سفارش کروں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ اجازت دے گا تب سفارش کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں سفارش کا اذن دے گا اسی کے بارے میں سفارش وہ کر سکتا ہے ہر ایک کے بارے میں سفارش نہیں کر پائے گا پتا کیا چلا قل اللہ شفات جمیعہ ساری کے ساری سفارش تو اللہ کی ہو گئی اصل شفی تو اللہ ہوا اس لئے کہ بغیر اس کی اجازت کی کوئی سفارش کریں نہیں سکتا اور جس کے بارے میں وہ سفارش کا اذن دے گا اسی کے بارے میں صرف شفی شفات کر سکتا ہے تو پوری کی پوری سفارش تو صرف اللہ کی ہو گئی اور سچ فرما ہے اللہ تبارک و تعالی نے قل اللہ شفات جمیعہ تمام کی تمام شفات تمام کی تمام سفارش تو اللہ کی ہے اس کے بعد بگ بینگ تھیری بیان کی جا رہی ہے فرمایا گیا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَا فَتْقِ کہتے ہیں کہ کوئی چُو جڑی ہوئی ہو اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا اور رَتْقِ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اجزہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں رَتْقِ مِنْزَمُّ الْأَجْزَ کسی چیز کے اجزہ آپس میں ملے ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں رَتْق اور فَتْقِ کہتے ہیں دھماکے سے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا یہاں رَتْق بھی اور فَتْق بھی ہے رَتْق کا مطلب کوئی چیز ملی ہوئی تھی پہلے اور فَتْق کا مطلب اس کو دھماکے کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر دینا اب آیتِ کریمہ پر غور کیجئے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتْقْنَهُمَا کیا اللہ کا انکار کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے یعنی پہلے گیس کی شکل میں تھے گیسیس ماس تھا گیسیس ماس کی شکل میں یہ آسمان اور زمین تھے فَفَتْقْنَهُمَا پھر ہم نے دھماکے سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے سے آسمان بنا اور ایک حصے سے زمین ماں اپنے لبازمات کے اس کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ قوم کی عید کا دن آیا کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے عید منانے کے لئے عیدگاہ چلئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا وہ سب عیدگاہ پہنچ گئے انہوں نے کلھاڑا اٹھایا اور بطخانے میں گھس گئے سارے بطوں کو توڑ کر کے وہ کلھاڑا بڑے بط کے گلے میں ڈال دیا عیدگاہ سے جب سب لوگ واپس ہوئے دیکھا کہ پورے بطخانے کے بطوں کا حال خراب ہے یہ کس نے کیا یہ اقدہ نہیں کھلا تھا ایک آدمی نے کہا کہ ایک لڑکے کو ایک نوجوان کو قالو سمینا فتحی یغکر یقالو لہی ابراہیم ایک نوجوان کو ان بطوں کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے سنا گیا تاکہ اس کو بلا کر کے لاؤ قالو فاتو بھی آلہ آئی ان ناس لوگوں کے سامنے لاؤ لائے گے قالو آن تفال تحادہ بھی آلیتنا ہے یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بطوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے حضرت نے فرمایا قالو بل فالہو کبی روم ان کے بڑے نے کیا ہے ان کے بڑے نے کیا ہے کیا مطلب آپ نے انہیں فرمایا بط نے ایسا کیا ہے وہ بڑا بط ان کے بڑے ہی نے کیا ہے ایک طریقے سے یہ تاریز بھی ہے اور تاریز کے ساتھ ساتھ ایہام بھی ہے ایہام کہتے ہیں انگریزیم اس کو پن بولتے ہیں پی یو این پن ایہام کرنا یعنی کوئی ایسا لفظ بولنا کہ اس کے دو مانے نکلتے ہوں تو ان کے بڑے نے توڑا بہرحال انسان یعنی میں ان سے تو بڑا ہوئی اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بوت تو ٹوٹے پڑے ہیں یہ بڑے کے گردن میں کلہ لٹک رہا ہے یہ ان کا بڑا تھا اسی نے توڑا ہے دو مطلب یعنی جھوٹ رہی ہے یہاں ایہام بزائر جھوٹ نظر آتا ہے حقیقت پہ جھوٹنے ہوتا اور اگر یقین نہ ہے تو ان سے پوچھ لو فَسْأَلُهُمْ اِنْ قَنْتَقُونَ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں سب انہیں گردن جھکا دی اس لیے کہ انہیں معلوم تھا یہ بول نہیں سکتے اب بتاؤ جو بول نہ سکے جو ہدایت نہ دے سکے وہ معبود کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے لیے دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے نوے پارے کے اندر یقین نہ تو یہ لوگوں سے بات کر پاتا ہے اور نہ انہیں کسی راستے کی طرف ہدایت کر سکتا ہے جو بول نہ سکے جو کلام نہ کر سکے جو ہدایت نہ دے سکے وہ کہے کہ معبود تو یہ بول نہیں سکتے تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں ایک طریقے سے بتوں کی آپ نے ان کی تاریز کی اور دوسرے تلمیح کیا تاکہ جھوٹ نہ ہو بلکہ ایہام کیا تاکہ جھوٹ نہ ہو جیسے باپ نے دیکھا کہ کمرے میں بچے کھیل رہے تھے اور پھر یہاں سے باہر گئے ہیں جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلاس ٹھوٹا ہوا ہے بچوں کو بلاتا ہے تم لوگ اس سے پہلے ابھی اس کمرے میں کھیل رہے تھے بولو یہ گلاس کس نے توڑا اب سارے بچے خاموش ہیں باپ کو معلوم ہے کہ انہی بچوں میں سے کسی ایک نے توڑا ہے پھر وہ بولتا ہے اچھا تم لوگ بول نہیں رہے اس کا مطلب ہے فرشتوں نے یہ گلاس توڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ گلاس توڑا ہے تو اس نے جو یہ جملہ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ گلاس توڑا ہے سننے والا بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا اور بولنے والا بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس لئے کہ بولنے والا یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ فرشتوں نے اس کو توڑا ہے اور سننے والا بھی یہ تھوڑی سمجھ رہا ہے کہ سچمد فرشتوں نے توڑا ہے تو یہ اسی طریقے کا جملہ ہے یہ بلفالہو کبیرہم ان کے بڑے نے توڑا ہے فورا انہوں نے سر جھکا لیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو جلا دیا جائے ایک بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تھنک دیا گیا ادھر آگ میں وہ گرے ادھر آگ کو حکم دے دیا گیا قلنا یا نارو کونی بھردم و سلامان اللہ عبراہیم اے آگ عبراہیم کو اوپر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا یہ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو کوئی تکلیف ہوئی تو اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف کے بارے میں دعاف کی فرمایا گیا وَنُوحًا اِذْنَادَا مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَوْ فَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ نوح نے جب ہم کو پکارا تو ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو غم سے نجات دے دیا دیکھو حضرت نوح کو تکلیف پہنچی تو انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَأَيُّبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْسَنِيَا ذُرُّوَانْتَا عَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اور حضرت عیوب نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے رب مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے اس بیماری کے وجہ سے میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو عَرْحَمُ الرَّحِمِنَ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا بَابِهِ مِنْزُرْ اور ہم نے ان کی دعا سن لی اور وہ جس تکلیف میں مبتلا تھے ہم نے اس تکلیف کو ان سے دور کر دیا نوح نے دارک اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو غم سے نجات دے دی ان کے اہل کو غم سے نجات دے دی حضرت عیوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے تعلق سے دارک اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا یہ تکلیف کیسی تھی قرآن حکیم اس کی سرحات نہیں ہے ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا تھا دولت سے نوازا تھا صحت سے نوازا تھا اولاد سے نوازا تھا ساری اولادیں مر گئیں مال و دولت تباہ ہو گیا صحت جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ صحت بھی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ پر ایک بڑی بیماری نے ان کو آگھیرا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور یہاں تک کہ کوئی کیڑا گرتا ہے تو پھر دوبارہ زخم میں اسے ڈال لیتے یہ بہت ہی فضول بات ہے اور اس کا ثبوت کسی مستند کتاب میں نہیں ملتا اس لیے کہ نبی کو اس طریقے کا برا مرض ہوئی نہیں زکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو ایسے برے مرض میں مقتلع نہیں کرتا اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے اگر اس کو ایسی بری بیماری دے دی جائے تو لوگ قریب کیسے آئیں گے وہ تو بھاگیں یہ دعوت کا جو مقصد ہے اور یہاں تک کی بیست کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا بیست کا مقصد کیا ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ امت کو صحیح بات پہنچائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اب ایسا برا مرض ان کو دے دیا گیا کہ لوگ دیکھتے ہی گھن کھائیں تو وہ قریب کیسے آئیں گے اور یہ دعوت کیسے پیش کرے گا گویا کہ اس طریقے کا مرض بیست امبیاء کے خلاف ہے لہذا وہ ایک کہانی ہے قصہ ہے کہ بدن سڑ گیا تھا کور ہو گیا تھا اس میں کیڑے پڑ گئے تھے وغیرہ وغیرہ ان ساری باتوں کا ثبوت کسی صحیح حدیث سے ہے ہی نہیں اور نہ قرآن میں اس طریقے کی کوئی بات ہے اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بغیر اللہ کے حکم کے بستی والوں سے ناراض ہو کر کہ جہاں ان کو دعوت کے لیے بھیجا گیا تا بھاگ نکلے کشتی میں پہنچے تو کشتی غرق ہونے لگی لوگوں نے کہا لگتا ہے کوئی بہت ہی برا آدمی اس کشتی میں سوار ہے انہوں نے کہا کہ میں ہوں وہ برا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ پانے کے باوجود میں بستی سے بھاگ نکلا میں اس غلام کی طرح ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ نکلا ہے بہرحال ان کو پانی میں ڈال دیا گیا ایک مچھلی آئی اور ان کو نکل گئی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا فرما رہے ہیں وَذَنُّونِ اِذْذَهْمَ مُغَاظِبًا فَظَلَّنًا أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِي ایک تو پانی کی تاریخ ہیں تحبتہ پانی اس کی تاریخ ہیں دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریخ ہیں تاریخیوں میں دعا کر رہے ہیں تاریخیوں در تاریخ ہیں مچھلی انہیں لے کر کے سمندر کی گہرائیوں میں ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں یعنی زمین کی پستی میں ہے وہ اور آواز عرش آدم پر اللہ تعالیٰ سننا ہے کیسا سننے والا دیکھو اشارہ اس بات کی طرف ہے بندہ کہیں سے بھی پکارے اللہ تعالیٰ اس کی آواز سن لیتا ہے دریا کی گہرائیوں کے اندر بھی اگر پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز عرش آدم پر سن لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میرے بھائی مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی دعا اگر آدمی کسی مقصد کے لیے پڑھے خلوص دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا بڑی پہری دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات دے دی مچھلی کو حکم دیا ساحل پر انہیں اگل دے مچھلی نے انہیں ساحل کو اگل دیا پھر ذکر آیا حضرت مریم کا فرمایا گیا واللتی احسنت فرجا فنفخنا فیہا من روحنا یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی عیسائیوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی روح عیسیٰ میں پھونک دی لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے حالانکہ یہی تعبیر تو حضرت آدم کے بارے میں استعمال ہوئی ہے اور یہی تعبیر تمام انسانوں کے بارے میں استعمال ہوئی ہے سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کے بارے میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَوْلِهُ سَاجِدِينَ جب ہم نے ان کا تصویہ کیا برابر کیا پورا پتلہ بن گیا حضرت آدم کا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ تو میں نے اپنی روح پھوک دی دیکھئے وہی تعبیر ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ تو حضرت آدم بھی اللہ ہو گئے اگر اس طریقے کے اضافات کو دلیل بنا لیا جائے کہ اس طریقے کے اضافت ہو جس کی طرف وہ اللہ ہو جاتا تو یہ اضافت تو حضرت آدم کی طرف بھی ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھوک دی تو اس میں عزیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت رہ گئی آدم علیہ السلام بھی اللہ ہو گئے اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشایت فرمایا علیہ السلام سجدہ میں ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَفِهِ مِن رُّوحِهِ یہ تمام انسانوں کے بارے میں ہے انسانوں کو بنانے کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھوک دی تو تمام کے تمام انسان علاہ ہو گئے تمام کے تمام انسان محبود ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کلمہ کہا گیا جو روح کہا گیا اس کی دو بجے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے لیے دو عوامل کا ہونا ضروری ہے اگر یہ دو عوامل نہ ہو تو بچہ نہیں پیدا ہوتا دو عوامل کون سے ہیں پہلا عامل تو نطفہ ہے اور دوسرا عامل کلمہ کن نطفہ موجود ہو مگر کلمہ کن نہ ہو بچہ نہیں پیدا ہوتا بہت سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا کیوں؟ اس لئے کہ وہ نطفہ تو ہے مگر کلمہ کن نہیں ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے دو عوامل کا ہونا ضروری ہے ایک تو نطفہ اور دوسرے کلمہ کن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں یہ نطفہ نہیں تھا اس لئے کہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا حضرت مریم کی شادی نہیں تو تو نطفہ تھا ہی نہیں صرف کلمہ کن تھا اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہہ دیا گیا اس لئے کہ دو عاملوں میں سے مطلعہ کہہ دیا گیا سیدھا سا مسئلہ ہے اور روح کیوں کہا گیا دیکھو روح اس وجہ سے کہا گیا کہ تمام انبیاء اکرام کو ترہ ترہ کے موجزات دیا گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب موجزہ دیا گیا تھا مردوں کو زندہ کر دینے کا مادرزاد اندھے کو بینہ کر دینے کا کوڑھیوں کو اچھا کر دینے کا مٹی کی چڑیا بناتے تھے پھونک مارتے تھے زندہ ہو کر کہ اڑ جاتی تھی بتائیے یہ کام کس چیز سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے روح سے مناسبت رکھتا ہے یہ موجزہ ایسا دیا گیا تھا جس کی مناسبت روح سے بہت زیادہ تھی جیسے آدمی کے بدن پر کوڑھ آ گیا کیا مطلب ہے اس کا بدن کی جلد مر گئی ہے مر گئی ہے بدن کی جلد خراب ہونا مر جانا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تچ کرتے تھے کوڑھ اچھا ہو جاتا تھا یعنی جو چمڑا اور گوشت مر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تچ کرنے سے وہ زندہ ہو گیا اچھا ہو گیا اب بتائیے آنکھیں نہ ہوں آدمی اندہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے روح نہیں ہے آنکھ میں ارے بھئی آنکھ موجود ہو لیکن اس کے اندر روشنی نہ ہو کیا کہیں گے آپ آنکھ تو ہے مگر اس کے اندر روح نہیں ہے یہی تو کہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تچ کرتے تھے تو اندھا دیکھنے لگتا تھا یعنی آنکھوں میں روح آ جاتی تھی لاش پڑی ہوئی ہے کیوں اس کو لاش کیوں کہا گیا اس لئے کہ روح نکل گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تچ کرتے تھے اللہ کے حکم سے روح آ جاتی تھی مردہ زندہ ہو جاتا تھا غور کیجئے آپ ان تمام باتوں کے اوپر اور ایک خاص بات جو قرآن حکیم کے ساتھوے پارے میں ہے اس پر بھی غور کیجئے کہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے مٹی کی چڑیا مرتہ ہے مٹی اور پھوک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی تھی یہ صفت روح کی ہے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ دیا گیا تھا وہ موجزہ روح سے بڑی حد تک مشابہت رکھتا تھا اس طریقے کے موجزات کسی نبی کو نہیں دیا گیا لہذا کسی نبی کو روح اللہ نہیں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو روح اللہ کہا گیا اس لئے کہ ان کو ایسا موجزہ دیا گیا تھا جو روح سے بڑی حد تک مناسبت رکھتا تھا اور بڑی حد تک مشابت رکھتا تھا یہ سب سے اچھی دلیل ہے میری نگاہ میں لہذا یہاں اس آیت کریمہ میں وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَا فَنَفَخْنَا فِيهَمِ الرُّوحِنَا کے اندر فَنَفَخْنَا فِيهَمِ الرُّوحِنَا سے استدلال کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گوڈ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے اندر اپنی روح پھوک دی تو یہی تعبیر آدم کے بارے میں اور یہی تعبیر تمام انسانوں کے بارے میں آدم کے بارے میں فَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِنَا تمام انسانوں کے بارے میں ثُمَّا سَوَّهُوَنَا فَخَفِيهِمِ الرُّوحِنَا اس طرح تو آدم علیہ السلام بھی علاہ ہو گئے مابود ہو گئے اور دنیا کے تمام انسان مابود ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا رہی اس کے بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہو رہا ہے فرمائے گیا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا غور کیجئے لفظے فتح پر فتح مارے کھول دینا اس کا مطلب کہیں بند آئیے ایک نکتہ اور نکلائیس سے کہ آج کسی ملک کا آدمی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا جب تک کہ فتح نہ ہو کھولنا نہ ہو اوپننگ نہ پائی جائے اوپننگ کے لئے کیا ضروری ہے ایک تو ویزا اور دوسرے پاسپورٹ لیکن ان کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں رہے گی نہ کسی پاسپورٹ کی ایسے لوگ ہوں گے یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے کھول دیے جائیں گے یہ ان کو نہ تو کسی ملک میں داخل ہونے کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت رہے گی اور نہ تو کسی ویزا کی یہ تمام ممالک میں خوش جائیں گے ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دو ممالک ہیں جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے کھول دیے جانے کا مطلب یہ حملہ کر دیں گے تمام ممالک کے اوپر اور حملے کے اندر نہ تو ویزا کی ضرورت ہوتی نہ پاسپورٹ کی یہ تو فتح کا ایک مطلب ہے اور یاجوج محسوس سے مراد وہی فساد برپا کرنے والی طبیعتیں جو یاجوج محجوج کے اندر تھیں وہ ایسی طبیعتوں کے مالی کے لوگ ہوں گے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِنْ حَدَب کا مطلب ہوتا اَحَدَب کا مطلب قُبْلَا یعنی حَدَب کا مطلب ہوتا اونچی جگہ اونچی جگہ اب بتائیے اونچی جگہ سے دو باتیں سپنج میں آتی ہیں ایک تو مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یاجوج محجوج کہیں اونچی جگہ پر ہیں اور پھر وہ اونچی جگہ سے نشب میں آئیں گے اور اگر یاجوج محجوج کا مجازی مانا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوگا یہ ہوای حملہ ہوگا فضائی حملہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِنْ اور یانسلون کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکیزے کا مو کھول دیا جائے اور اس کو عوضہ کر دیا جب پانی بڑی تیزی سے نکلتا ہے اگر اس کا مطلب حقیقی آجوج محجوج لیے جائیں تو اس کا مطلب بڑی تیزی سے وہ بڑی تیز رفتاری سے دنیا کے اندر آئیں گے اور اگر کوئی قوم مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے تیارے ہوں گے فائٹر جو مِنٹو سیکنڈو کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیں یہ سارے اشارات اور اس بات کے اوپر دو اعتراضات ہو رہے ہیں دونوں اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں فرمایا گا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْدُونَ لَحَسَبُ جَهْنَّمْ اے دنیا کے تمام انسانوں تم اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو سب جہنم میں جاؤ گے اگر کوئی آدمی قبر کی پوجہ کر رہا ہے تو یہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا اور وہ قبر بھی جہنم کے اندر جائے گی کیوں سوال یہ پیدا ہوا کہ خطہ تو صرف پوجہ کرنے والے کی ہے قبر کی تو کوئی خطہ نہیں ہے اس کو کیوں ڈالا جائے گا جواب دیا جا رہا ہے لَوْكَنْ هَا أُلَائِ أَلِهِ تَمَّا وَرَدُوْهَا ان کی حسرت پر اضافہ کرنے کے لئے انہیں بتانے کے لئے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیسے آتے اس لئے ان کو ڈالا جائے گا ان کے ساتھ ہی تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ معبود نہیں تھے اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے اب ایک سوال پیدا ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے ایسی ہستیوں کو پوجہ جو اچھے لوگ تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مان لیا گیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا گیا تو ان کی پوجہ ہوئی ہے تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے اس کا جواب دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں اس سے پہلے تقدیر گزر چکی ہے ہماری طرف سے بات گزر چکی ہے اولائے کانہا مبعدون یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے دو اعتراضات ہوئے اور دونوں اعتراضات کے جوابات دے دئے گئے اس کے بعد یہ فرما جا رہا ہے قیامت کے دن ہم اس کائنات کو آسمان اور زمین کو آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے دفتر کو لپیٹ دیا جاتا ہے سکرول کو رول اپ کر دیا جاتا ہے زرہ غور پرمایئے آسمان میں کتنے سیاریں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سیار اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آر بٹ میں گردش کر رہا ہے اپنے اپنے آر بٹ میں گردش کر رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کتاب ہو اور کتاب کا اوراک ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اوراک ہیں ایک ورق اس کے بعد 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 ان اوراک کو لپیڑ دیا جائے گا اس کا مطلب کہ یہ سیارے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے سے موجود ہیں اور اپنے اپنے اوربٹ پر گردش کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کی بسات لپیڑ دی جائے گی ایک سیارہ دوسرے سے ٹکرا جائے گا بتائیے اس وقت کیسی تواہی مچے گی اور پھر اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے اس کی وضاحت کر دی گئی تب زلزلہ آ جائے گا کیسا فرمایا گیا قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہوگا زلزلے کی قیفیت کاندازہ ایک تمثیل سے کیا جا سکتا ہے دیکھئے دو اجسام آپس میں ٹکرا جائیں دو جسم آپس میں ٹکرا جائیں تو اس ٹکراوں کی شدت کو ویٹ اور مومنٹم کے پیش نظر دیکھا جاتا ہے مومنٹم مانے رفتار حرکت اور دوسرے ویٹ اس کا وزن کیا ہے فرض کیجئے زمین بہت وزنی چیز ہے اور یہ بہت تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے دونوں باتیں ہیں وزن کتنا ہے اس کا زمین کا وزن کتنا معلوم ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹی ون اللہ اکبر کیلکولیشن کرو گے پریجان ہو جاؤ گے کتنا ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹی ون کلکولیٹ کرو اتنا ٹن ہے کتنا ٹن ہے سکس زیرو سکس انٹو ٹین ٹو دہ پاور آف تھرٹی ون ٹن ہے زمین کا وزن تو ویٹ ہوا اس کا اور کتنی رفتار سے گھوم رہی ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر فی گھنٹا اب بتائیے کہ اس کے اوپر کوئی سیارہ گر پڑے تو دو جسم آپس میں ٹکرا گئے اور دو جسموں کے ٹکراؤں کی شدت کا اندازہ مومنٹم اور ویٹ سے ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے دو تیز رفتار گاڑیاں آمنے سامنے سے کولائیڈ ہو جائیں اور وہ بھی کولائیڈ کے سو ہیڈ آن آمنے سامنے سے لڑ جائیں تو ایک تو دونوں گاڑیوں کا ویٹ بہت زیادہ ہے ٹرینوں کا اور دوسرے رفتار بہت زیادہ ہے کیسی تباہی مچے گی اندازہ لگائیے ایسے ہی زمین کے اوپر کوئی شہاوہ گر گیا کوئی سیارہ ٹوٹ کر کے گر گیا تو زمین کی حرکت متاثر ہو جائے گی اور اسی طریقے سے زمین کا ویٹ متاثر ہو جائے گا اور اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اوپر دھرتی کے اوپر زلزلہ آ جائے گا جو بہت بڑا زلزلہ ہوگا یا ایوہ الناس اتقو ربکم انہ زلزلت الساعت شہو نعظیم اے دنیا کے تمام انسانوں اپنے رب سے ڈر ہو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا بہت بڑی چیز ہوگی ہو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل دے رہا تھا کہ کتنی پیاری دلیل ہے وہ بھی انسان کی پیدائش کو دلیل بنا رہا ہے باس بادل موت پر اگر تم کو آخرت کے بارے میں شک ہے تو ایک بات بتاؤ قرآن علیکم بولتا ہے یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ پہلے کہاں رہتا ہے بولو کہتے ہیں ماں کے رحم میں رہتا ہے جنین جو ہوتا ہے نا بچہ وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بولو وہ کتنی چھوٹی جگہ ہے بہت چھوٹی جگہ ہے دنیا میں آیا یہ دوسری جگہ ہے اس کی بتاؤ پہلی جگہ چھوٹی تھی باد والی بڑی ہے کہ یہ باد والی چھوٹی ہے پہلی جگہ بڑی تھی نہ ہے بلکہ پہلی جگہ جس میں وہ تھا بہت چھوٹی تھی اس کے مقابلے میں اب دنیا میں جو آیا یہ دنیا اس کے لئے بہت بڑی جگہ ہے تو کیوں نہیں مانتے ہو کہ ایک شخص انسان چھوٹی جگہ سے ایک بڑی جگہ میں آیا تو اس بڑی جگہ سے بھی کوئی بڑی جگہ ہو انکار کیسے کر سکتے ہو اکل اس کا انکار تھوڑی کرے گی پہلے ایک چھوٹی جگہ میں تھا اس سے بڑی جگہ میں آ گیا اب اس سے بڑی جگہ میں نہیں جائے گا اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور اس سے بڑی جگہ آخرت جنت یہ بڑی پیاری اور بڑی ہی شاندار دلیل دی گئی ہے باس بادل موت کے اوپر ایک نکتہ یہاں اید رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی باس بادل موت کا تذکرہ کرتا ہے تو آس پاس توحید کا ذکر ضرور کرتا ہے یعنی توحید کا قیامت کے ساتھ بڑا گہرا ربت ہے اگر آدمی قیامت کو مانتا ہے مگر توحید کو نہیں مانتا تو قیامت کا عقیدہ بلکل بیکار ہے اس لیے کہ اگر آدمی کہتا ہے کہ بھئی ہاں ایک عدالت کا دن ہے فیصلے کا دن ہے مانتا ہے مرنے کے بعد فیصلے کا ایک دن ہے لیکن توحید کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت کا ایک دن ہے فیصلے کا ایک دن ہے لیکن شورکہ تو موجود ہے نا یہ اللہ سے لڑ جھکر کر کے بخشوا لیں گے بتائیے اس عقیدہ آخرت کا کیا نتیجہ نکلا کوئی نتیجہ نکلا کوئی نتیجہ نہیں نکلا حالانکہ عقیدہ آخرت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی دنیا میں اپنے آمال اچھے رکھے اگر آدمی یہ کہے کہ ہاں ایک دن ہے عدالت کا لیکن ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہے کہ یہ جو ہمارے شورکہ ہیں جن کے ہم پوجہ پاٹ کر رہے ہیں یہ قیامت کے دن ہم لوگ یہاں دنیا میں کتنے بھی گناہ کرے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے ہمیں بخشوا لیں گے بتائیے عقیدہ آخرت کا کوئی نتیجہ نکلا کوئی مطلب نکلا انسانی زندگی پر اس کو کوئی اثر پڑا بلکل نہیں اس کا مطلب عقیدہ آخرت دگر توحید کے دے مانا ہے عقیدہ آخرت کا باس بادل موت کے عقیدے کا اس وقت فادہ پہنچے گا آدمی کو جب آدمی موحید ہو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید اور باس بادل موت کو ایک جگہ ذکر فرمایا کرتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر حرف اعی طرف کنارے پر کھڑے ہو کر کے on the brink of anything کسی چیز کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال ہے مانتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی معیشت ان کی معاشرت ان کی سیاست غرص تمام شعبہ زندگی ان کا اس طریقے کا ہے کہ اس میں دوسروں کی پیر بھی کرتے ہیں یہ مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا کنارے پر کھڑے ہو کر کے سارے مسلمان اس آیت کریمہ کے مستاق ہیں اللہ ماشاءاللہ کنارے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن معیشت میں معاشرت میں سیاست میں قانون میں غرض ہر شعبہ زندگی کے اندر وہ شیطان کی اطبع کر رہے ہیں شیطان کی پیر بھی کر رہے ہیں اس کے بعد فرمایا گیا یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں توحید کی ایک دلیل دی گئی یدعو لمن ذرہو اقرب من نفی کتی پیاری دلیلیں دیکھو کہ اللہ کے علاوہ لوگ جو دوسروں کی پوجہ کر رہے ہیں جانتے ہو نقصان نقد ہے نفع ادھار ہے اور ایسی حرکت ایک بے وقوب آدمی ہی کر سکتا ہے نفع آدمی نقد لیتا ہے کہتے ہیں نو نقد نہ تیرا ادھار ارے بھائی نو ہی دے دے نقد دے دے تیرا ادھار نہیں چاہیے نقد دے رہا ہے نا نو ہی روپیہ دے دے ادھار نہیں چاہیے ہمیں تیرا نو نقد نہ تیرا ادھار لیکن یہاں مشرق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا نقصان نقد ہے اور نفع موہوم ہے نفع ادھار ہے بولو کتاب بے وقوب ہوتا ہے مشرق کیسے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کے دوسرے سہارے اس نے بنا لیے اللہ تبارک و تعالی نے موہ موڑ لیا اس سے اس نے اللہ تعالی سے موہ موڑ لیا اس کا جو حقیقی سہارہ تھا وہ تو چھن گیا نقصان نقد اب یہ جو مزعومہ سہارے ہیں جن کے بارے میں اس نے گمان کیا کہ یہ سہارہ بنیں گے پتہ نہیں یہ سہارہ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے نفع موہوم ہے نفع ادھار ہے پتہ نہیں جن کے اوپر انہوں نے آسرہ کیا ہوا ہے قیامت کے دن یہ ان کے لئے کچھ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے نفع جو ہے ادھار ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی سے موہ موڑ کر کے حقیقی سہارے کو تو چھوڑی دیا انہوں نے نقصان نقد ہے اور نفع ادھار ہے اور کوئی بے وقوف تاجر ہی ایسا کر سکتا ہے کہ نفع جو ہے ادھار کر دے اور نقصان نقد لے لے مشرق حال یہ ہوتا ہے اس بے وقوف تاجر جیسا جو نفع ادھار کر دے اور نقصان نقد کر دے اس کے بعد یہ فرمایا گیا تقوی میں سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا گوش نہیں پہنچتا حقیقت ہے اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے کہ خون زمین نے پی لیا خون زمین پر گر گیا زمین نے پی لیا خون اللہ کو نہیں پہنچا اور گوش تمہارے پیٹ میں پہنچ گیا گوش تمہارے پیٹ میں پہنچ گیا خون زمین میں پہنچ گیا چمڑا جو تھا وہ فیکٹری میں سے جوتا بن کر کے تمہارے پیر میں آ گیا سوال یہ ہے کہ پھر پہنچا اللہ کو کیا فرمایا گیا وَلَا کیا نَالُو تَقْوَا مِنْكُمْ تمہارا جذبہ دل پہنچتا ہے تقوی پہنچتا ہے اگر تقوی نہ ہو تو قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب یہی رہ جاتا ہے جانے والی چیز اللہ کی طرف وہ تو تقوی ہے وہ اگر نہ ہو تو قربانی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے خون زمین نے پی لیا گوشت تم نے کھا لیا اور چمڑے کا جوتا بن گیا ساری چیزیں تو یہی رہ گئی پہنچا کیا تقوی اگر تقوی کی بنیاد پر قربانی نہیں ہو قربانی نہیں ہوتی اس کے بعد ایک بڑی ہی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے اچھے بندے دنیا میں آدائے اسلام کی طرف سے بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں بڑی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں ہمارے بندے آدائے اسلام سے اسلام کے دشمنوں سے بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ہم اپنے ان بندوں سے بے خبر نہیں ہیں ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بندے ہمارے لئے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم ان سے بے خبر ہیں ہماری پوری نگاہ ان کے اوپر ہے ہم باطل کو ڈھیل دے رہے ہیں باطل کو ڈھیل دے رہے ہیں یاد رکھے ہمارے اچھے بندے کہ ہمارے گھر میں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں اللہ نے فرمایا ان قریب اللہ ایسی جگہ پر انہیں داخل کرے گا جہاں وہ راضی ہو جائیں گے یعنی ہمارے لئے جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں اور باطل کو جو ہم محلت دے رہے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہے ہمارے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ہماری حرکت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ہر انسان کی حرکتوں پر ہماری پوری نگاہ ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے وَقَالِ اللَّوِنَوْتُ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقِّ یہاں سے بات لِعْلَمَ اللَّوِنَا یہاں سے ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی باطل کو تھوڑی دیر محلت کیوں دیتا ہے اس کی وجہ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے اس لیے کہ باطل کو جتنا زہر اگل لینا ہے اگل لینے دو جتنا زہر باطل اگل رہا ہے نا اگل لینے دو قرآن کے خلاف کوئی زہر اگل لائے اگل لینے دو ہم محلت دے رہے ہیں اس کو اسلام کے خلاف کوئی زبان درازی کر رہا ہے کرنے دو اس لیے کہ اس نے ایک فائدہ ہے کوئی قرآن پر اتراز کر رہا ہے نا قرآن کے اندر کیڑے نکال لائے نا اسلام کو پر کوئی اتراز کر رہا ہے نا زہر افشانی کر رہا ہے زہر اگل لائے نا اس کے خلاف فائدہ ہے ایک کیوں اس لیے کہ اب جو آدمی حق قبول کرے گا وہ تقلیدن نہیں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اس لیے کہ ایک مثال سے سمجھو ایک آدمی ایک بات کو مانتا ہے لیکن اس کے مخالف اس نے کوئی بات نہیں سنی ہے ایک بات کو مان رہا ہے اور اس بات کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں سنی ہے اب وہ مخالف بات اس کے سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے اس کا علم متزلزل ہو جائے ارے یہ بات جو میں مان رہا ہوں اس کی مخالفت میں یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بات صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اس کا علم متزلزل ہو سکتا ہے لیکن جب آدمی کے سامنے موافق اور مخالف دونوں باتیں آگئیں اب اس صورت میں آدمی جب حق کو قبول کرے گا تو پورے ازان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ باتیں مخالف باتیں سرسر کیسی بھی چلے اس کے قدم قطان متزلزل نہیں ہو سکتے تو یہ جو اعتراضات ہوتے اعتراضات ہوتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کتنا عجیب فائدہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے اسلام کو اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے تو برا کر رہا ہے اس میں ہمارا یہ فائدہ ہے کہ ہم جب حق کو قبول کریں تو پورے اعتماد کے ساتھ پورے ازان کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ ایسا نہ ہم کسی بات کو مان رہے ہوں اور اس کی خلاف میں کوئی بات آ جائے اور ہمارا علم متزلزل ہو جائے موافق اور مخالف دونوں باتیں آگئیں اب آدمی جب حق کو قبول کرے گا تو کوئی طاقت اس کو اس کے موقف سے اسٹینڈ سے بلکل نہیں ہٹا سکتی اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ مشرق کتنا عجیب ہوتا ہے ذرا دیکھو جن کی یہ پوجہ کرتا ہے وہ کتنے کمزور ہیں فرمایا گیا ہے اے دنیا کے تمام انسانوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے سنو کیا انداللزین تدعون من دون اللہ اللہ یخلقوا ذبابا ولو استمعولا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں یہ اپنے معبودوں کے پاس جو چڑھاوے رکھتے ہیں اگر مکھی کوئی چڑھاوہ وہاں سے اٹھا کر لے جائے تو یہ مکھی سے وہ چڑھاوہ واپس نہیں لے سکتے ضعفت طالب والمطلوب طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے تو مطلوب ایسا ہونا چاہیے جو انتہائی قوی ہو کمزور نہیں ہونا چاہیے مطلوب اور وہ مطلوب ہم ہیں ہمارا سہارہ جس نے پکڑ لیا ہم کو سہارہ بنا لیا کبھی کمزور نہیں رہ سکتا وہ یہ تھا سترہ وے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ری حمدی اللہ رب العالمين اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اشہد وانچا اشہد وانچا لا الہ اللہ اشہد وانچا لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیام اللہ الرحیم میں پڑھے گئے اٹھارمے پارے کا خلاصہ سمات فرمائیں پارہ سور مومنون سے شروع ہو رہا ہے جس میں بالکل ابتدہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جس شخص کے اندر سات صفتیں ہوں وہ جنت کا وارث ہے وہ سات صفتیں کون کون سی ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرزون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافزون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا براء ذلك فاولائکہ هم العادون والذین هم لیماناتهم واحدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافزون اولائکہ هم الوارثون والذین ایرسون الفردوس هم فی خالدون یہ سات صفتیں اعلیٰ ترتیب یوں ہیں ایمان نماز بلکہ نماز کے اندر خشو ہو لغو سے اعراض ہو زکاة کا عدہ کرنے والا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا امانتوں کا عدہ کرنے والا اسی طریقے سے عہد کا پاس کرنے والا اور نمازوں کے اوپر محافظت کرنے والا یہ سات صفتیں جن لوگوں کے اندر ہیں ان کے بارے میں ایک خوشخبری دی گئی کہ اولائکہم الوارثون اللہذین ایرسون الفردوس یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت میں جنت کے وارث ہوں گے اور در حقیقت انہی لوگوں کو جنت کی وراثت سے سوپی جائے گی شروع میں ایک لفظ آیا ہے افلحہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے اندر یہ سات صفت ہے کامیابی کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں کامیابی کا میعار یہ ہے کہ کوئی لڑکا ڈاکٹری پڑھ لاتا ڈاکٹر ہو گیا کامیاب ہو گیا کوئی انجینئرنگ پڑھ لاتا انجینئر بن گیا کامیاب ہو گیا کوئی لڑکا کسی شعبے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اسے کوئی اہدہ یا کوئی بڑا منصب مل گیا وہ کامیاب ہو گیا لیکن یہاں کامیابی کا میعار بتایا جا رہا ہے پہلے یہ بتایا گیا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں وہ سمجھو کامیابی کا مطلب ہے جسے عربی میں فلاح کہا جاتا ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف اس سے دور ہو اگر اس کی تمام تمنائیں تمام آرزویں تمام خواہشیں پوری ہو گئیں اور ہر تکلیف اس سے دور رہی تو سمجھو اسے فلاح مل گئی ذرا بتائیے کیا ایسا دنیا میں ممکن ہے کہ انسان کی تمام تمنائیں پوری ہو جائیں یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمال لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کے ایک عارضو پوری نہیں ہوتی کہ دوسری عارضو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے آدمی کے ایک تمنا پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے اور جہاں تکلیفوں کا معاملہ ہے ابھی ایک تکلیف سے وہ نکلا نہیں کہ دوسری تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ دنیا میں آدمی کو حقیقی کامیابی نہیں ملنے والی ہے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو جائے ہر تمنا پوری ہو جائے اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہو جائے اور تمام تکلیفیں اس سے دور ہو جائیں کہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ صرف جنت ہی میں ممکن ہے گویا کہ جنت ہی مقام تکمیل تمنہ مقام تسکین عارضو ہے وہیں جا کر کے انسان کی ساری خواہشوں کی تکمیل ہوگی وہیں ساری تمنہیں بار آئیں گی ثابت یہ ہوا کہ کامیاب وہ ہے جو جنت کا وارث بنا دیا جائے اور جنت کا وارث کون بنا جائیں گے جن کے اندر یہ ساتھ صفتیں ہوں اولین صفت ایمان آدمی کتنے ہی اچھے عمل کرے لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل انداللہ مقبول نہیں ہے تو پہلے ایمان ضروری ہے دوسرے نمبر پہ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشَعُونَ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کے اندر ایک خاص صفت ہوگی ایک خاص صفت ہونی چاہیے خوشوع خوشوع کسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت بالقصد بالعرادہ دل کے اندر دنیا کا خیال نہ لائے اگر بلا ارادہ دنیا کا کوئی خیال دل کے اندر آ گیا تو اس پر تو انسان کو قابو نہیں ہے لیکن بالقصد اور بالعرادہ نماز کی حالت میں دنیا کا خیال دل کے اندر نہ لائے اور نماز میں اس کے آزا وجوارے کوئی فعلِ عبس نہ کریں مثلا نیت باندے ہوئے نیت چھوڑ کر کے سر کھو جا رہا ہے ایک ہاتھ چھوڑ دیا پھر ٹوپی سیدھی کر رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو آزا وجوارے عبس کام سے بچے رہے اور آدمی نماز کی حالت میں بالقصد اور بالعرادہ دنیا کا خیال دل میں نہ لائے اگر یہ بات ہے اس کی نماز میں تو سمجھو اس کی نماز میں خوشوع ہے تیسری صفت جہاں کوئی لغو چیز دکھتی ہے اس سے مو پھیر لیتے ہیں ایرازمانے مو پھیر لینا یہ لغو کیا چیز ہے لغو کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کھیل ہر وہ تماشا جس سے نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائز فائدہ اور نہ تو اس میں آخرت کا کوئی فائدہ ہو تو ہر وہ چیز جس سے دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ہر وہ تماشا ہر وہ چیز ہر وہ کھیل لغو کے دائرے میں آتا ہے اگر یہ صفت موجود ہے تو سمجھو وہ جنت کا وارث ہے چوتے وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ زکاة برابر ادا کرنے والے ہوں چار صفتیں ہوئیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں جب تک شادی نہ ہوئی ہو عورت اپنی عصمت اور اپنے عفت کا تحفظ کرے اور لڑکے کی جب تک شادی نہ ہوئی ہو وہ بھی پاک دامن رہے شادی ہو گئی ہو تو بیوی کے علاوہ کہیں نہ جائے وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یہ ہے شرمگاہوں کی حفاظت چھٹی صفت امانت دی جائے تو امانت ادا کر دے کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے اور ساتمی صفت وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور نمازوں کی محافظت کرنے والا ہوں نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صحیح وقت پر ادا کرے اور نمازوں کو ادا کرتے وقت نماز کے تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھے یعنی نماز میں جتنے ارکان ہیں جتنی حرکتیں ہیں وہ حرکتیں اور وہ آداب وہ ارکان سب سنت کے مطابقہ دے ہونے چھے ہیں تب سمدھو وہ اپنی نمازوں پر محافظت کر رہا ہے کامیابی کے لیے یہ ساتھ صفتیں ضروری ہیں اور یہ ساتھ صفتیں جس کے اندر آ گئیں وہ جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے اس کے بعد انسان کی پیدائش کے ساتھ مدارش بیان کیا جا رہے ہیں پہلا درجہ کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے کبھی کہتا ہے میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے کبھی کہتا ہے مٹی کے خلاصے سے اصل میں مختلف ذہنوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن حکیم جب انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے تو ان کا خیال لگتا ہے جیسے وہ یہ کہہ دے کہ میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو ایک سائنٹسٹ یہ دیکھے گا کہ مٹی کے اندر تو اتنے کیمیاوی اجزاء ہیں اتنے اجزاء تو انسانی جسم میں نہیں ہیں تو قرآن حکیم کا یہ کہنا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس لئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر جتنے کیمیاوی اجزاء ہیں وہ انسان کے بدن میں نہیں ہیں انسان کے جسم میں نہیں ہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے یعنی انسان کو بنانے کے لیے مٹی کے اندر موجود جتنے کیمیاوی اجزاء کی ضرورت پڑی ہم نے لے لیا ہے تاکہ کسی سائنٹسٹ کو اس پر اعتراض نہ ہو تو پہلا مرحلہ ہے مٹی کا اس کے بعد سممہ لائے گیا ثم خلقنا النطفہ پھر ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ثممہ تراخی کے لیے آتا ہے یعنی کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے ذرا غور فرمائیے کہ انسان غزہ کہاں سے حاصل کرتا ہے زمین سے اب غزہ جو زمین میں پائی گئی زمین سے اوگی انسان نے اس کو استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد وہ ڈائجسٹ ہوئی ڈائجسٹ ہونے کے بعد خون بنا کئی سلسلے ہیں کئی مرحلے ہیں اس کے بعد نطفہ بنتا ہے اس وجہ سے سممہ تراخی کے لیے لائے گیا کہ غزہ کے استعمال کے ایک عرصے کے بعد نطفہ بنتا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہوا نطفہ کا پھر یہ نطفہ علقہ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ رحم کی دیوار سے بالکل جونک کی طرح لٹکا رہتا ہے علقہ کا مطلب ہوتا ہے لٹکا رہنا محلق رہنا اور علقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جونک عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر دو باتیں بتا دی گئیں کہ اس کی شکل بلکل لیچ جیسی ہوتی لیچ بانے جونک جسے عربی میں علقہ کہتے ہیں اور این لام کاف کا یہ بھی مفہوم ہوتا ہے لٹکا ہوا یہ رحم کی دیوار سے لٹکا ہوا ہوتا ہے بالکل جونک کی شکل کا ہوتا ہے نطفہ جب علقے میں تبدیل ہوتا ہے تو جونک کی شکل کا ہوتا ہے اور رحم کی دیوار سے چپکا ہوا ہوتا ہے لٹکا ہوا ہوتا ہے تیسرا مرحلہ مزغہ یہ مزغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے عربی میں کہتے ہیں مزغ دانتوں سے چبانے کو جیسے کو بچہ اگر چھونگم کو چبا رہا ہو تو ذرا جب مو سے باہر نکالے تو دیکھو کہ اس پر دانتوں کے نشانات ہوتے ہیں ایسے یہ تیسرے مرحلے کے اندر انسان جب مزغہ کی صورت میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پر دانتوں کے نشانات ہوں اللہ اکبر یہ آیت کریمہ خود بتا رہی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اس لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معلوم آپ تو امی تھے اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا کہ انسانی تخلیق کے یہ یہ مرحلے ہیں اور انہیں مرحلوں کے اندر یہ یہ صورتیں بنتی ہیں پھر یہ جو مزغہ ہے اسے ہم ہڈی بنا دیتے ہیں یہ چوتہ مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے تین مٹی دوسرا مرحلہ ہے نطفہ تیسرا مرحلہ ہے علقہ چوتہ مرحلہ ہے مزغہ اور اگلا مرحلہ ہے کہ اس لوتھڑے کو ہم ہڈی بنا دیتے ہیں اور ساتھوہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے انسانی تخلیق کے سات مرحلے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم انسان بنتے ہو دنیا میں آتے ہو زندگی گزارتے ہو ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْخِيَامَتِ تُبْعَثُونَ اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی پھر قیامت کے دن ہی اٹھائے جاؤ گے بتایا گیا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے دنیا میں تم لوگوں نے زندگی گزاری زندگی گزارنے کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور جب موت آ جائے گی تو قیامت ہی کے دن تم اٹھائے جاؤ گے اس سے تردید ہوئی اس عقیدے کی اس خیال کی کہ ہر جمعیرات کے دن روحیں برزق سے دنیا میں آتی ہیں یہ عقیدہ ہے اور پھر وہ فاتحے کروائے جاتے ہیں کچھ نیازیں کروائی جاتی ہیں عیسالِ ثواب کے لئے کچھ آمال کیے جاتے ہیں یہ سب درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ سارے آمال اس عقیدے کے اوپر مبنی ہے کہ جمعیرات کے دن روحیں آتی ہیں عیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قیامت کے دن ہی اٹھائے جائے گا دنیا میں مرنے کے بعد آدمی دوبارہ واپس نہیں آتا اس کے بعد یہ فتح